اسلام علیکم امید کرتی ہوں آپ سب خیلیت سے ہوں گے آج ہم بنا رہے ہیں پٹاٹو یہ پٹاٹو سوری پٹاٹو بنا نہیں رہے ہیں پٹاٹو کی ایک ریسپی بنا رہے ہیں جو بہت پیاری لگتی ہے آپ ایک ایک آلو پکڑیں اور آرام سے اس کو جو ہے نا آپ صرف کر سکتے ہیں اور وہ اس کی پریزنٹیشن بھی بہت اچھی لگے گی آپ نے سب سے پہلے آلو کو پیل کر لینا ہے جیسے میں پیل کر رہی ہوں آپ چھوڑی کے ساتھ بھی چھلکے اتار سکتے ہیں اگر آپ کے پاس ایسے پیل ہے رہے تو آپ اس کے ساتھ بھی چھلکے اتار سکتے ہیں سب سے پہلے آپ نے کیا کرنا ہے آلو لینا ہے اور آلو کو جب آپ نے پیل کر لینا ہے تو اس کی ایک سائیڈ جو ہے نا آلو کی آپ نے لیول کرنی ہے کیونکہ آپ کو پتہ ہے آلو اوپر نیچے ہوا ہوتا ہے تھوڑا سا لیول نہیں ہے تو اب ہم نے اس کو لیول کرنے کے لیے نا ہم نے ایک چھلکہ ٹائپ نہ اتار لیا آلو کو کہ وہ نیچے رکھیں تو لیول لو اب آپ کو میرا حیال ہے سمجھ آ گیا ہوگا جس طرح میں نے آپ کو کر کے دکھایا آپ نے کوئی بھی سٹکس لینی ہے اور اس کو نام کیا نام ہے آپ نے سائیڈوں پر رکھنا آپ اس سے موٹی والی سٹکس بھی لے سکتی ہیں یا یہی شاشلک سٹک جو باریک والی ہیں آپ یہی لے سکتے ہیں اس سے کیا ہوگا جس طرح ہم نے کٹ لگانے یا نا تو چھوڑی جو ہے وہ نیچے تک کٹ نہیں لگنے دے گی وہ ایک جگہ پر روک لے گی آلو کو کوشش کیجئے گا آلو ذرا چھوٹا سائز کا لیں بہت بڑے آلو نہ لیں کیونکہ اس کے لئے آپ کو ڈیفیکلٹ ہوگا یہ بنانا اچھا یہ دیکھا میں اس کو کٹ لگا رہی ہوں میں چھوڑی اوپر سے نیچے تک لے کے جاتی ہوں تو یہ آلو کی بیس تک چھوڑی نہیں پہنچ رہی ہے دیکھا وہاں پہ وہ سٹکس ہونے کی وجہ سے میری چھوڑی جو ہے وہ رک جاتی ہے وہ نیچے بیس تک نہیں پہنچتی آلو کی کے لاسٹ تک پہنچ کے آلو کو پروپر نہیں وہ کٹ کرنے دیتی ہے سٹکس آپ بھی اسی طرح سٹکس رکھ لی جائے گا اگر آپ ویسے کٹ سکتی ہیں تو ویل اینڈ گوڈ اگر نہیں تو یہ والا طریقہ بہت اچھا ہے آپ سپورٹ دے دیں سٹکس کی تو اس سے یہ ہوگا کہ آپ کی چھوڑی جو ہے وہ نیچے تک نہیں جائے گی اس سے آلو آپ کی گرپ میں رہے گا آپ کو پتا ہوگا کہ آپ نے کتنا کٹنا ہے کیا کرنا ہے کتنا آپ نے اس کو رکھنا ہے کٹ کو کتنا رکھنا ہے اگر آپ چھوڑی میرا خیال ہے اگر آپ سٹکس کے بغیر کریں گے تو آپ کے ایک دو آلو تو ضائع ہوں گے سٹارٹ پہ کہ آپ سے کٹ نہیں صحیح لگے گا کہ آلو کٹ جائے گا پروپر آپ سے یہ اتنا کٹ نہیں لگے گا جتنا ہمیں چاہیے تو بس اسی طرح میں نے بھی پورے آلو کے کٹ لگا لیا ہے اب آپ دیکھتے جائیں میں کٹ لگا کیسے رہی ہوں پہلے اس طرح آپ نے ایک رکھ میں اس کے سارے کٹ لگا لیا ہے یہ میں نے سارے ایک سائٹ کے لگا دی ہیں کٹ اب میں اس کو دوسری طرف ٹرن کروں گی اور اس کو سیدھا آلو کوئے آپ سمجھنے کے وہ پہلے میں نے اس کو لٹایا ہوا تھا اور آپ نے اس کو سیدھا کر دیا یہ سیدھا کر کے اب آپ نے اس کے اوپر کٹ لگانے ہیں کہ یہ ایک بلوکس کی شکل میں بن جائیں کہ ہر چیز نہ الگ الگ ہو جائیں اس کی مطبع شیپ اس طرح کی بنیں اچھا میں نے تھوڑے باریک باریک کٹ لگائیں آپ چوڑے والے بھی لگا سکتے ہیں مطبع ذرا تھوڑے موٹے موٹے بھی کٹ لگا سکتے ہیں بہت باریک نہ لگائیے گا نورمل سائز کے بھی آپ لگا سکتے ہیں مطبع گیپ جو آپ رکھ رہی ہیں وہ آپ نورمل بھی رکھ سکتے ہیں باریک بھی اور جتنا آپ کا دلکت ہے میں نے تھوڑا نورمل سائز میں رکھیں تو میرے کٹ اچھے لگ گئے تھے اور وہ کھل بھی گیا تھا اور یہ بہت مزا آتا ہے اور اس کو بنانا ہیزی آپ ایک ہی دفعہ سارے آلووں کو اسی طرح کاٹ لیں اگر آپ نے زیادہ بنانا ہے تو ایک ہی دفعہ سارے آلو کالے پیل کر لیں پھر اسی طرح سب کو کٹ دے کے آپ رکھ لیں پانی میں ڈال کے تو اس سے یہ ہوگا کہ آلو کالے بھی نہیں ہوں گے اور یہ پھول جائے گا آلو پانی میں رہے گا یہ دیکھیں اب آپ کو سمجھا رہی ہیں میں نے کیسے کٹ لگائے ہیں یہ یہ ابھی اس طرح پروپر کھلے گا نہیں جب آپ کٹ لگائیں گے میں نے پہلے کی کچھ آلووں کو کٹ لگا کے آلریڈی پانی میں رکھا ہوا جب آپ اس کو پانی میں میکسیم آمادہ گھنٹہ آپ رکھ دیں گی نا آلووں کو پانی میں تو یہ کھل جائیں گے جو ہم نے کٹ لگائے ہیں یہ ذرا پرومیننٹ ہو جائیں گے اس میں دو ٹیبل سپون پانی آپ نے دو ٹیبل سپون سالٹ پی آئٹ کرنا ہے کہ آلو کے اندر سالٹ پی چلا جائے تو اب آپ نے اس کو کٹ لگا کے تقریبا آدھا گھنٹہ آپ رکھیں میں آپ کو بول رہی ہوں کہ میکسیم آمادہ گھنٹہ رکھیں کہ اس کی ایک شیپ پروپر نہ بنے کیونکہ ہم کٹ لیتے ہیں ایزیلی پھر اس کے اندر ہم نے فیلنگ کرنی ہے یہ مسالے کی یہ ہمیں ڈالنا ہے تو اگر ہم اس کو رکھیں گے نہیں پانی میں تو اس کے اندر یہ مسالہ جائے گئی نہیں تو پھر وہ اس طرح فرائی بھی نہیں ہوگا اور وہ کھلے گا بھی نہیں اس کی شیپ بھی نہیں بنے گی وہ ایک ویسے ہی آلو ہو جائے گا کہ ایک نورمل آلو فرائی کیا ہوا ہے اگر آپ پانی میں رکھیں گے وہ تھوڑی در پھولے گا اب دیکھنا ابھی میں آپ کو دکھاتی ہوں آگے تو آپ دیکھئے گا میں نے میدہ لیا ہے ٹو سے ٹری ٹیبل سپون آپ جتنا آپ کو چاہیے آپ اس حساب سے میدہ لینے اس میں کوئی بھی آپ کو کونٹیٹی کی ضرورت نہیں ہے میدہ لینے نمک کالی میردھڑا میرچ اور چاٹ مسالہ یہ لازمی ڈالیں چاٹ مسالہ لازمی ڈالیں آپ نے اس سب چیزوں کو اچھے سے مکس کر لیا یہ میں نے بھی اچھے سے مکس کر لیا مکسٹر میں نے بنا لیا اب میں نے آئل بھی گرم کیا اور اب آپ دیکھیں آئل آپ نے کیسے گرم کیا آپ سٹیک ڈالیں اندر تیمپریچر اس طرح یہ ڈالنے کے فورد ڈالتے ہی وہ بابلز نہیں بنیں گے آپ اس کو ایک سیکنڈ کے لیے رکیں گی تو بابلز بنیں گے تو آپ سمجھے آپ کا آئل گرمی یہ دیکھیں یہ میں نے کافی دیر پانی میں بھگو کے رکھا تھا مدہ بادہ گھنٹہ اور یہ دیکھیں یہ کھل گئے ہیں پہلے نہیں اس طرح کھل رہے تھے اچھا آپ نے جس طرف سے نیچے سے کٹا تھا آپ نے اس طرف سے پکڑ کے تو ذرا اس کو پریس کرنا ہے کہ اس کے اندر سے سارا پانی نکل جائے آپ نے اسی طرح پریس کرنا ہے اگر آپ اوپر سے پریس کریں گے تو یہ ٹوٹ جائے گا تو اس لیے آپ اس کو پیچھے سے پریس کریں اور اس کے اندر اب آپ نے یہ سارا جو ہم نے میردہ کا کوٹ بنایا اس کے اوپر کوٹ کرنے کے لیے میٹیریل آپ نے یہ اس کے اوپر لگایا ہے پہلے اچھے سے آپ نے باہر سے اس کو لگا لے آپ یہ دیکھیں اگر یہ ہم پانی میں نہ بھی گھوتے میں آپ کو یہ ہی بتا رہی تھے کہ اگر ہم پانی میں نہ بھی گھوتے تو یہ اس کی لیئرز کھلنی نہیں تھی ہیں یہ دیکھیں اگر ہم پانی میں نہ ڈالتے آپ ہم نے پانی میں ڈالا تو دیکھیں پاک پر کھل رہی ہے اور ایک اور بات جب آپ یہ میدہ اگران اس کے اندر ڈالیں گے اس کے اندر تھوڑا اور گیا پائے گا یہ مزید کھولے گا آپ کو ہر جگہ کو کھول کھول کے آپ نے پہلے لگانا ہے پھر آپ نے اس کو اچھے سے تھوڑا جھار لینا اور دیکھنا ہے کہ کہاں نہیں لگا آپ نے کھول کھول کے چیک کرنا جہاں جہاں نہیں لگا آپ نے اوپر سے سپنکل کرتے جانا ہے میدے کو ہر جگہ میدہ جانا ہے کیونکہ اس کو ایک باز اس کی سٹریپس ہیں وہ چپکیں ہوں گی ساتھ ساتھ تو آپ کو ان کو خود کھولنا ہے ہلکے ہاتھوں سے کھولیے گا جہاں جہاں پہ آپ کو لگ رہے کہ نہیں ہے وہاں وہاں پہ آپ لگائیں میں بھی آلو کو proper operation ہی ہے میں نے سارا اس کو کر لیا چیک اور میں نے سارا اس کے اندر لگا لیا ہے ابھی شاید مجھے کہ کہیں اور بھی نظر آئے گا اچھا جب آپ نے لگا لینا جب آپ نے فرائے کرنا تو آپ نے اس سے پہلے اس کو اس طرح اچھے سے جھاڑ لینا کہ ایکسٹرا جو میدہ ہے وہ آئل میں نہ جائے وہ آپ کا باہر نکل جائے پہلے اور جتنا لگنا ہوگا وہ اس کے اوپر لگ گیا ہوگا اب آپ کو ایکسٹرا لگا کے تو وہ آپ کو فرائے کرنے کی ضرورت نہیں ہے دیکھیں میں نے اچھے سے جھاڑ لیا تھا جتنا ایکسٹرا میدہ تھا وہ اتر گیا اب میں نے آئل میں ڈالنا آئل میں نے آپ کو بتا دیا تھا کیسے چیک کرنا ہے یہ دیکھیں ہم نے ڈالنا ہے اب آپ کا ایک اور کام ہے اب آپ نے جب اس میں آئل میں ڈال دینا ہے اگر آپ کا آئل زیادہ ہے کہ آپ کا اوپر تک کور ہو رہا ہے آلو تو اگر نہیں ہو رہا تو آپ نے اسی طرح یہ جسے میں نے چمچ سے کیا آپ اسی طرح چمچ سے تھوڑا سا آئل اس کے اوپر ڈال دے جائیں کہ جو میرے تھا ہے وہ سٹک ہو جائیں اس کے اوپر ویسے آلریڈی وہ سٹک کیا لگی ایک دفعہ فرائے والا آئل گرے گا تو وہ مزید سٹک ہو جائے گا اس کے اوپر بس آپ نے اتنا سا کرنا ہے کام اور جیسے ایک دو چمچ آپ نے آئل کے اوپر ڈالنے گا وہ کور ہو گیا آئل سے تو پھر آپ نے اس کو چھوڑ دینا ہے اب آپ نے اس کے اندر چمچ نہیں ہلانا کچھ دیر کے لیے آپ نے اس کو اسی طرح چھوڑ دینا ہے کچھ دیر بعد آپ نے اس کو چیک کرنا ہے چیک کرنے کے لیے آپ نے اس کو ترن کرنا ہے تھوڑا سا کے نیچے سے کلر کیسا آئے تو آپ نے بس ٹرن کرنے کے لیے اس کو تھوڑی دیر کے لیے ٹرن کرنے کے لیے آپ نے اس کو چھیڑنا ہے ورنہ آپ اس کو نہیں چھیڑیں گی کچھ دیر کے لیے یہ دیکھیں ہم میں ساتھ والی کے پر ڈال رہے ہیں آپ کو نظر آئے میں تھا جو پر تھوڑا سا لگ رہا تھا کہ اس کے پر آئل نہیں کیا تو میں نے ڈال کی آئل سے اس کو کور کرنے آپ دیکھیں میرا جو میں نے ٹرن کیا تھا وہ تھوڑا سا نیچے سے گولڈن ہوا ہے بہت تھوڑا سا بہت زیادہ نہیں ہوا لیکن تھوڑا سا ہوا ہے اب میں نے اس کی سائیڈ چینج کر دیا اگر آپ کا آئل زیادہ ہے تو آپ اس کو ٹرن کیجئے آپ ایک جگہ رکھیں اس کو اچھے سے فرائے کرنے اگر آپ کا آئل نہیں تھی تو اگر آپ کا آئل سوری کم ہے تو پھر آپ میری طرح اس کو ٹرن کرنے ٹھیک ہے میں نے خود ہی کم دالا کیونکہ میرا جو ہے نا یہ اگر کسی چیز پر کوٹ ہوا ہو تو بعد میں آئل جو ہے نا وہ بلیک ہو جاتا ہے زیادہ دے پکے اگر اس میں کچھ تو میں نے اس لئے کم دالا آپ بھی کم دال سکتے ہیں وہ دیکھیں دوسرا بھی تھوڑا گولڈن ہو گیا نیچے سے اور یہ جو ہم نے ٹرن کیا تھا یہ کتنا پیارا کھل گیا اور گولڈن پی ہو گیا جس طرح کا ہمیں چاہیئے تھا اچھا اس کو چیک کرنے کا طریقہ ہی ہے کہ آپ کا آلو گلہ ہے یا نہیں یا پکا ہے یا نہیں آنچ آپ نے ہلکی رکھنی ہے بہت تیز نہیں کرنی کیونکہ یہ پر پورا آلو ہے اور اس کو پکنے میں ٹائم لگے گا تو آپ نے یہ سٹک ڈال کی ڈالنی ہے آپ نے اوپر سے ڈالنی ہے کہ یہ نیچے تک جائے یہ دیکھیں میں اس میں ڈال رہی ہیں تو یہ نیچے تک نہیں جا رہا کیونکہ یہ کچھا ہے اور جو میں نے وہ دوسرے والا بنا کے رکھا ہوگا اس کے اندر یہ دیکھیں میں سٹک ڈالوں گی تو وہ جو ہے نا وہ نیچے تک جائے گی پین کو جا کے سٹک جو ہے نا وہ تچ ہوگی اس سے آپ کو آئی ڈی ہو جائے گا کہ میرا جو آلو ہے وہ فرائے ہو گیا یہ دیکھیں کس قدر پیارا لگ گیا اور اس کی پر پر وہ فلاور ٹائپ وہ شیئب بن گیا اچھا میں آپ کو دکھاتی ہوں اس میں یہ دیکھیں میں نے ڈالی ہے اسٹک یہ نکل آئی ایزی لی باہی نکل آئی اس کا مطلب ہے کہ آلو اندر سے پک گیا کہ آلو کچھا نہیں ہے اور اگر آپ کی اسٹک ایزی لی نہ نکلے تو آپ سمجھیں کہ آپ کا آلو کچھا ہے تو جس سائٹ سے آپ کو لگ رہا ہے کہ وہی کچھا ہے آپ اس سائٹ کو ڈیپ فری اور کر لیں اب میں نے یہ اس کو پلیٹ میں نکال لیا آپ اس کے پر چاٹ مسالہ تھوڑا سا ڈال دیں اگر آپ کو لگ رہا ہے کہ آپ نے اور چٹ پٹا کر کے کھانا چاٹ مسالہ ڈال لیں آپ لہمن بھی ڈال سکتے ہیں اس کو کسی بھی طرح آپ کھا سکتے ہیں لہمن ڈال لیں چاٹ مسالہ ڈال لیں اور کچھ بھی ڈال لیں میں نے چاٹ مسالہ ڈالا تھا آپ ہرا دنیا بھی تھوڑا سا سپنکل کریں تو بہت پیارا لگے گا اچھا جی میرے چینل کو سبسکرائب کریں لائک کریں سبسکرائب کریں